اسلام علیکم آج بات کریں گے سپر ہٹڈراماں خمار کی جس کی آنے والی اپیسوڈ انٹہائی انٹریسٹنگ ہونے جا رہی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کشاں بیگم کا مقافیت عمل ہو گیا ہے سٹارٹ شیک فرگان کا بزنس بھی ہو گیا ہے پوری طرح ڈاؤن اسے ڈوبتی کشتی کو سہرہ دے گی حریم کیونکہ حریم جائے گی مدصر صاحب کے پاس اور اسے روکویسٹ کرے گی کہ آپ میری مدد کریں میں چاہتی ہوں فائز اور اس کے باپ کو جیل سے نکلواؤں کیونکہ مدصر جان چکا ہے فائز اور حریم کے رشتے کے بارے میں اور وہ اسی لئے اس کی ہیلپ کرے گا ساتھی ساتھ فائز کی کمپنی کو سیٹ کرنے کے لئے اسے لون بھی دے گا جس سے یہ کامیاب ہوں گے اپنی کمپنی کو دوبارہ سیٹ کرنے میں اس لئے طرف ہم دیکھیں گے کہ لائبہ بار بار کے ایک شاں بیگم کو یہ احساس دلاتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حریم بھابی کی بد دعا ہے ہم نے اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے ہمیں معافی مانگنی چاہیے کہ ہو سکے کہ ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائیں دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ ناصر امید لگائے بیٹھا ہے کہ وہ کہہ کشان بیگم سے پیسے لے گا ناصر جائے گا کہ کشان کے بیگم کے پاس اور وہ اسے صاف صاف انکار کر دے گی اب میرے پاس تمہیں دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور میں بھی نہیں چاہتے کہ حریم اور فائد کی طلاق کرواؤں جس سے ناصر کو بہت زیادہ گسا آئے گا اور جا کر فائد کو ساری حقیقت بتا دے گا کہ جو کچھ بھی حریم تمہارے ساتھ ہوائے وہ تمہارے ماں کی سازش تھی اور حریم بے قصور ہے کیونکہ ناصر اپنے قیئے پر شرمیدہ ہوگا اور اس سے معافی مانگے گا اور ساتھ ہی ساتھ ناصر جائے گا حریم کے پاس اور اس سے بھی معافی مانگے گا اس سے کہے گا کہ میری بہن کی شادی ہونے والی اور میں نہیں چاہتا کہ میرا کیا کہ میری بہن کیا گیا ہے تو حریم اسے معاف کر دے گی اور وہ کہے گی کہ میں جانتی ہوں کہ شادی ٹوٹنے کا دکھ کتنا ہوتا ایک عورت کو میں تمہارے بہن کے وجہ سے تمہیں معاف کر رہی ہوں ناظرین آپ کو کیا لگتا کہ حریم کو ناصر جیسے انسان کو کیا معاف کرنا چاہیے اور کیا ہوگا فائز کا فیصلہ جب اسے پتا چلے گی اپنی ماں کی حقیقت اور بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہہ سانی پہنچ سکے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ